موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزیز خوادین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا خوص احمد سنساری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دی انساری ہے خوادین اصلا اللہ خبارت و تعالی نے ہر انسان کو بیش بہا نعمتوں سے نوازہ ہے ہر انسان کو مختلف قسم کے ہر انسان کو جو ہے کئی قسم کے آزاب اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہیں جو کسی نعمت سے کم نہیں ہے اور ہر وہ ایک نعمت جو ہے ہر ایک میں ایک الگی قوت ہے دیکھیں اللہ تعالی نے جیسے میں صاحب دیکھوں میں آپ کو اللہ تعالی جیسے وہ آنکھیں عطا کی ہیں آنکھیں انسان کے خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے اس میں قوت کیا ہے کہ آپ اس کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ہیں کہ ناکھ اللہ تعالی نے عطا کیا جس کے ذریعے آپ سن سکتے ہیں اسی طرح انسان کی دونوں ہاتھ ہیں دونوں پیر ہیں انسان کا دل ہے انسان کے دماغ ہیں اقل و شعور ہے یہ سب جو ہے اللہ تعالی کی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالی نے انسان کو عطا فرمائی ہے جن کو وہ پروے کر لانا کر اپنے روز ملا کے کام کرتا ہے تو انہی تمام عضا میں سے جو ہے اللہ تعالی نے ایک اور بیش بہت نعمت جو عطا کی ہے وہ ہے کان تو آج کے ہمارے سویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کان کی نعمت کے حوالے سے دیکھیں اللہ تعالی کی عطا کرتا ہر نعمت ایسی ہے کہ اگر ان میں سے صرف ایک نعمت نہ رہی تو انسان کے لیے دنیا کے نظام میں چلنا مشکل ہو جائے گا کیا ہے کہ انہی اہم نعمتوں میں ایک قوت سما یعنی کہ جو سننے کی طاقت ہوتی ہے یہ قوت ہوتی ہے وہ بھی شامل ہے اس کے لیے اللہ تعالی نے کان بنائے ہیں اور یہاں دو الگ الگ نعمتیں ہیں ایک کان کی ظاہری غلاف اور دوسرا اس میں قوت سما دیکھیں اس کان کے ایک شیف ہے پروپری اللہ تعالی نے اس کے ایک شیف بنائی ہے یعنی کہ ایک تو اس کی نعمت یہ ہو گئی اور دوسرا کیا ہے کہ اس میں اللہ تعالی نے پاور ایسی ڈال دی ہے کہ جس کے ذریعے آپ سن سکتے ہیں دیکھیں اگر ان کان کو ذرا غور سے دیکھیں تو اس کو کس طرح خوبصورت اور حسین انداز میں ایک سی پی کی طرح جو ہے وہ بنا دیا ہے اور اس میں خوبصورت انداز تک کہہ ہیں وہ سلوٹیں رکھتی ہیں اور ان کو آواز کے جمع کرنے کا بائیس بنا دیا ہے کتنی بڑی اللہ تعالی داخل ہونا چاہے تو آرام سے داخل نہیں ہو سکتی یہ بھی اللہ تعالی کی ایک رحمت ہے کہ اللہ تعالی نے اس کان کی ایک شیئر قصی بنائی ہوئی ہے کہ اس میں کوئی بھی نقصان دے چیز یہ ہے وہ نہیں جا سکتی یہاں تک کہ کیا ہے کہ کان کے اندر ایک خاص ایسا مادہ رکھ دیا ہے جو کہ کان کے لیے بہت بحیت ہے اور کیا ہے کیڑے مکڑوں کو اندر جانے سے وہ رکھ دیتا ہے تو دیکھیں یہی سے اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالی نے جو ہمیں عطا کی ہوئی ہے ہم سب کو اس کی حفاظت کرنی چاہیے دیکھیں سوچ اگر کان کی جگہ پر اگر صرف دو سراغ ہوتے تو کیا خوبصورتی کوئی کان رہتی نہیں رہتی اسی لئے اللہ تعالی نے کیا کیا اس کی پروپری سی پی کی طرح جو شیپ بنائیں ہے سیلوٹے ہیں جو ہیں وہ کی شیپ اس طرح رکھی ہے پھر اس میں کیا ہے کہ ایک ایسا مادہ ہے جو کہ کان کے لئے بہت فائدہ مند ہے اور ایسی فائدہ مند ہے کہ اس میں یاکوف مرونی جو ہے وہ فائدہ پہنچائے گا آپ کی سندے کی سماعت جو ہے وہ قائم مطائم رہے گی اور اس میں یہ کہ دوسرے جو مکوڑ اندر جانے کی جو صورتیں ہیں وہ نہیں ہو سکتی لہذا کیا ہے کہ بعض لوگوں کے کان جو کٹ جاتے ہیں تو چہرے کی خوبصورتی میں کتنا فرق جاتا ہے پھر اگر صرف دو صورت بنا دے جاتے تو دیکھیں موزی چیزیں اور جو کڑے مکوڑے بغیرہ ہیں وہ کتنے آرام سے اندر شکر جاتے ہیں ذرا سوچیں اس کو غرب فکر کریں کہ یہ کان کس قدر اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت میں صرف ہے تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کان کو انتہائی سجاوٹ کے ساتھ بنایا اور یہ چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیتے ہیں اور اسی طرح کہ جو عورت کے قان ہوتے ہیں عورت مرد اور دونوں کو اتا فرمائے ہیں عورت کیا کرتی ہے کہ مختلف کے زیبر پہنگر میں چہرے کے خسن ہوتا ہے ان کو دوبالہ کرتی ہیں تو یہ کان فرمائے ہے دیکھیں اگر کان میں آپ کی سننے کی طاقت یا قوت نہ ہو تو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں آپ ذرا بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کان کی فیزیکل شیف کے ساتھ سننے کی قوت بھی رہ دی ہے تا کہ کوئی آگر کس صورتی اصولی آوازوں سے لذت اٹھاتے ہیں جیسے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں آپ جا رہے ہیں یا نہیں بچارے گھر میں موجود ہیں تو آپ قرآن مجھد کی تلاوث ہوتے ہیں تو دیکھیں تلاوت کی جو آواز ہوتی وہ بھی آپ کے کان کے ذریعے جاتی ہے اور دل کو روشن کرتی ہے اس سے کیا آواز کی بات ہے جو صوری آواز ہے تلاوت کی آواز ہے وہ بھی آپ کے کان کے ذریعے ہوتے ہوئے آپ کے دنوں کو راحت پہنچاتی ہے اس طرح صبح صبح پرندوں کی چہ چہ ہوتی یہ کتنی بھری معلوم ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں باتیں دل کو کس قدر گوراحت پہنچاتی ہے اسی طرح ہے کہ اگر کانوں میں آپ کے قوت سماعت نہ ہو تو پھر کیا ہو دیکھیں دنیا کے علوم آپ کیسے حاصل کریں گے آپ دفاع کے سماعت نہ ہو ہم خوبصورت آوازوں کو اپنے بچوں کے آواز کو اپنے بیوی بچوں کے آواز کی فرد بخش آواز ہے انتوں بھی سننے سے ہم قاسر رہیں اگر اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے کانوں کی بھلا جو سماعت نہ کریں تو دیکھیں کتنا بڑا نقصان ہوگا کتنی بڑے آپ میں خامی ہوگی کہ آپ سن نہیں سکتے نہ سمجھ سکتے ہیں اور اس طرح کے علم دورت سے بھی محلوم رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ہمیں اس نعمت کا بلکہ ہر نعمت کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہئے اور کانوں سے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نصرات اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو آپ اس کو لائک کریں دوست کسی کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائک اظہار ضرور کیجئے گا اور میں بھی بتائے گا کہ ہماری ویڈیو کیسی لگی تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ ملتے ملتے